موسیقی 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 اس کے بعد دو رنوں کے سکور پر پہلا وکیٹ گوانے کے بعد وارنر لیبوشن کے بیچ یہاں پر ان ستر رنوں کی ساجداری ہوئی اور اس ساجداری کو توڑا تھا یہاں پر ساردل تھاکور نے اس کے بعد ہم بات کریں دوسرے ریکورڈ کے بارے میں تو یہاں پر ہیڈ سویت کی ساجداری سے کنگارو کی واپسی ہوئی دن کا دوسرا سیسن جو کی آسٹریلیای ٹیم کے نام پر رہا اس سستر میں یہاں پر ٹیم نے ایک وکیٹ کھو کر ستیان میں رن بنائے تھے ستر کی شروعات میں لیبوشن کا وکیٹ گوانے کے بعد سٹیون سمیت نے ٹریویس ہیڈ کے ساتھ ایک سو چونسٹ بولوں پر چوران میں رنوں کی ناباز ساجداری دیکھنے کو ملی ہم بات کریں یہاں پر وارنر اور لیبوشن کی پھپٹی پارٹنرشپ کے بارے میں تو یہاں پر چوتھے ہی اوور میں پہلا وکیٹ گوانے کے بعد ٹریویس ہیڈ اور اس کے ساتھ یہاں پر ڈیویڈ وارنر مارٹسن لیبوشن نے آسٹریلیای کی پاری کو سنبھالا یہاں پر وارنر اور لیبوشن نے پاری کو سنبھالتے ہوئے ساندھر پرپومنس کیا وارنر نے امیس یادو کے ایک اوور میں چار چوکے لگائے دونوں کے بیچ میں ایک سو آٹھ گیندو پر ان ستر رنوں کی ساجداری ہوئی وارنر تیانلیس رن بنا کر ساردل کا سکار ہوئے اور یہ پارٹنرشپ ٹوٹی اس کے بعد سمیت اور ہیڈ کی ڈبل سینچوری پارٹنرشپ ہمیں دیکھنے کو ملی چوتھر رنوں پر تیسرا وکیٹ گوانے کے بعد ٹریویس ہورڈ اور اسٹیون سمیت نے آسٹریلیای پاری کو سنبھالا دونوں چوتھے وکیٹ کے لیے یہاں پر بیس رنوں سے زیادہ کی پارٹنرشپ پار کر چکے ہیں ہیڈ سینچوری اور سمیت فپٹی پوری بھی کر چکے ہیں ہم بات کریں آج کے مقابلے میں آسٹریلیای ٹیم کے وکیٹوں کے بارے میں دوستوں آسٹریلیای ٹیم نے اپنا پہلا وکیٹ کویا تھا یہاں پر سیراج نے باول سیم بوم ڈالی اور اس بول کو خواجہ سمجھ نہیں پائے بول بلے کا بہاری کنارہ چومتے ہوئے وکیٹ کی پر کے ایس پرت کے دستانے میں چلی گئی سیراج نے تو چوتھے اور کی تیسری بول پر خواجہ کو پیولین کی رہا دکھا دی اس کے بعد ٹیم نے دوسرا وکیٹ ہویا تھا بائیس وے اور کی چوتھی بول پر ساردل تھاکر نے ڈیویڈ وارنر کو آؤٹ کیا تھاکر نے یہاں پر ساندھر پرپومنس کیا سوٹ پیچ لیند کی باؤنسر بول پھینکی جو وارنر کے لینگ سٹم کی اور جا رہی تھی وارنر نے پھول کیا لیکن بول بیٹ کا کنارہ لے کر پیچھے کی اور چلی گئی وکیٹ کی پر پھرتک نے اپنے داہینے اور ڈرائیو لگا کر یہاں پر کیچ پکڑ لیا اس کے بعد ٹیم کے تیسرے وکیٹ کی ہم بات کرے تو ٹیم نے تیسرا وکیٹ خویا تھا پچیس وے اور کی پہلی بول پر جہاں پر محمد سمی نے مارسن لیبیسن کو بولٹ کر دیا سمی کی ان سونگ بول کو یہاں پر لیبیسن سمجھ نہیں سکے اور بول نے اوپ سٹم اڑاتے ہوئے گلیا بکھیر دی اور اس طرح سے آسٹریلیای ٹیم نے آج کے مقابلے میں اپنے تین وکیٹ خوئے ہیں کنگارو نے آج کے مقابلے میں 327 رن بنا دیے جہاں پر ٹریویس ہیڈ نے اکیلے 146 رن بنائے سٹیون سمیت پچان میں پر ناباد لوٹے دے اوویل میدان پر بھارت اور آسٹریلیا کے بیج ورلڈ ٹیسٹ چیمپنسپ کے فائنل کا مقابلہ کھیلا جارہا ہے جہاں پر بھارتی کپتان روید سرما نے آج کے مقابلے میں ٹوز جیت کر پہلے گیند بجی کرنے کا پیسلہ کیا تھا تیسرے سیسن جاری ہے جبکہ آسٹریلیا نے تین وکیٹ پر 220 رن بنائے سٹیون سمیت اکران میں اور ٹریویس ہیڈ 143 پر کریج پر ہے دونوں کے بھی دو سو سے زیادہ رنوں کی ساجداری بھی ہو چکی ہے ہم بات کریں یہاں پر ہیٹ کیریئر کے پانچویں ستک جمع چکے ہیں اس کے ساتھ ہی ورلڈ ٹیسٹ چیمپنسپ کے فائنل میں ستک جمعنے والے پہلے بلے باج بنے ہیں سٹیون سمیت 38 وی 50 جمع چکے ہیں مارسن لیبیوسن 26 رن بنا کر آؤٹ ہوئے ہیں انہوں نے محمد سمی نے بولٹ کر دیا اس سے پہلے ٹریویٹس اس کے ساتھ ہی ڈیویڈ وارنر تیانلیس رن اور عثمان خواجہ جیرو پر آؤٹ ہوئے یہاں پر وارنر کو ساردل اور خواجہ کو سیراج نے آؤٹ کیا میچ کی شروعات میں دونوں ٹیموں کے کھلاڑی بالسو اور ریل حادثے میں یہاں پر مرتکوں کو سردینجلی دینے کے بعد بہاں پر کالی پٹی باندھ کر اترے اور اس مقابلے میں کمال کا پرپومنس کیا ہے آسٹریلیا ٹیم نے ساتھی بھارتی ٹیم کی گیند باجی کا بھی دب دبا دیکھنے کو ملا اور اس مقابلے میں سندر پرپومنس کرتے ہوئے ٹیم ٹیم انڈیک کے سامنے ایک بڑا ٹارگیٹ آسٹریلیا ٹیم رکھنے جاری ہیں لیکن اب بھارتی ٹیم کی باری ہیں کہ ٹیم انڈیک کس طرح کا پرپومنس دوسرے دن کے مقابلے میں کرتی ہیں اور یہاں پر اس پانس دن کے مقابلے میں بھارتی ٹیم کس طرح سے پرپومنس کر کے اس مقابلے کو اپنے نام پر کرے گی تو دوستو آپ ہم اپنی رائے کومنٹ بوکس میں جرور دیکھیں کیا ٹیم انڈیک آسٹریلیا ٹیم کو ہرا کر اس بار ورلڈ ٹیسٹ چیمپین سیپ کے فائنل کا کتاب اپنے نام پر پکر پائے گی اپنی رائے کومنٹ بوکس میں جرور دیکھو اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر جرور کرے دن نیوا دوستو